اشارت فرمایا بجائے اس کی کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے حضور کی شریعت کے تابع دار ہوتے قرآن و سنت کی غلامی کرتے فرپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے اور دین کا نام لے کر نبی کا نام لے کر جھولتما سے بھنگڑے ڈالنا ناچ کرنا باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے شعب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تقریبا سوا سو سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھائی برس حکومت فرمائی بارہ ربیع الاول تین دفعہ آیا مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ برس تک حکومت فرمائی بارہ مرتبہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ آئی فاروق عاظم نے مدینہ کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا شیدنا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریبا سارے برس تک سارے دس برس تک حکومت فرمائی ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکلا سارے سات برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکلا سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے سن باسٹ حجری تک زندہ رہے انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکلا طلحہ زبیر خضرت خالدی تمام کے تمام صحابہ اکرام حبداللہ بن عمر حبداللہ بن عباد حبداللہ بن مسعود بڑے بڑے ضلیل و قدر صحابہ موجود تھے مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا اور پانچ چار برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ سے دس برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے انہوں نے تو نہیں نکالا آؤ قرآن مجید اٹھاؤ ان نسمہ سفارہ پہلے رکو ہے امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آؤسے کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرماؤں گے امت آئے گی لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے حضور فرمائیں گے آنے دو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں فرشتہ رکھ کریں گے یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کے بعد آپ کی وفات کے بعد ایسی ایسی بھی دات پھیلائی اتنا شرک پھیلائی اتنی دین سے بغاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ انور سرکھ ہو جائے گا فرمایا وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخذو آدھا القرآن مہجورا او میرے پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاک اڑایا جنہوں نے دین کا تمس خور اڑایا جنہوں نے اسلام کی بے عزت کی کی جنہوں نے توہین کی مقضالی کا جہلنا لیکل نبی اِلَّا دُوَّم مِنَ الْمُجْرِمِينَ یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لئے ٹھکانا کہا ہے آج تابداری کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے مجبور ہے لوگ کہتے ہیں جی عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا اس لئے کہتا نرالا محبتی کا دستور دیکھا نرالا محبتی نرالا محبتی کا دستور دیکھا وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا اچھی غلامی ہے اچھی تابداری ہو رہی ہے جس بات کو مٹانے کے لئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکھر کھائے آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ایک آج مدینہ منورہ ہوتا اور صحاب اکرام میں سے کوئی زندہ ہوتا پھر گلے کات کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجی کی منافق ہو تم نے دین کو چھوڑا سیطانیت کو فروغ دیا سورت نقمان میں موجود ہے وَمِنَنْ عَاقِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُغِ اللَّهَانْ لِيُغِ اللَّهَانْ سَبِيلِ اللَّهَ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بڑھا لی دین چھوڑا تمام سا اختیار کیا نبی کی سنت چھوڑی ڈھوڑ ڈھپڑے بجائے حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم اس کو والا آدمی لکمہ نہیں نگل سکتا تجھے کیا معلوم تیرا بچہ گر فوت ہو گیا ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے خامن کی موت کا صدمہ عارت کو معلوم ہے اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنادہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنادے دیکھے کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے گھر والی اور بیغم کی موت کا صدمہ اٹھایا خدا کی قسم بیال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا حضرت سحیل سے جا کے پوچھو ابو فقیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی جنہوں نے حضور کے لیے پتھنیاں تووا دیں جنہوں نے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کہ ایک ایک مہینہ درستوں کے پتے چبائے مدینہ منورہ ہے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے نماز کا وقت ہے حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے نماز میں نئی تشریف لا سکتے ہیں خدا کے خسم فلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی اے میری اممہ مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا ابو حریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے کسی نے پوچھا ابو حریرہ تو آٹھ آٹھ دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے تو کئی کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ میں انور ذراتار کے دیکھتا ہوں میری بھوک ہتم ہو جاتی ہے تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائیں لگینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکہ کے بازار میں کھڑی کر کے تمڑا او دھیر دیا گیا آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کی دیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا سارے مدینے میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے شاید آخری وقت ہے چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں عورتیں بے ہوش پڑی ہیں مرد بے ہوش پڑے ہیں خدا کی قسم ایک ایک عورت نے چار چار رشتہ دار ایک دن میں کٹوا دیئے اور حضور کا دامن پکڑ کی کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے چاروں طرف دیوانے ہیں مجبور بہت لوگ کھڑے ہیں غریب ہیں جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا کوئی کتب بے زبانی ترجمانی شوک بے حد ہوتا ہو ورنہ پیش یار کام آتی ہے تقریریں کہیں ہی اور گرا کر چار آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا دیا مجھ کو زبان کا کام چشم خوفی شاہ تو نے ہے کیا کروں میں کہاں جاؤں فاروق کے آزم جیسا ترار لے کر کھڑا ہو گیا جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کے جاتے لکات دوں گا تشریف لائے شہابہ اکرام کو بلوایا فرمایا لوگوں میری تمہاری شہد آخری ملاقات میری بات صلی اللہ نماز میری آنکھوں کی سندک ہے غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدن کریم کی تمہارے پاس جہداد ہے قیامت میں آمانت تم سے واپس لے لوں گا شہابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا ہو کا کیا ارے بلال ابو حریرہ سحال سحیل اور ابو زرق فاری تو الگ رہے خجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارہ دے کر خطبہ ارشاد بھرماتے تھے جب چھوٹ دیا ممبر بنایا تمام ستاب شاہد ہے کہ خجور کا تنہ تاپنے لگا رونے لگا بلبرانے لگا حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا تو پوچھا کیوں کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی لکڑی کو دکھ ہوا صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جانوہ روئے پرندے روئے اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی